بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مونگ دال کا حلوہ یہ حلوہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتا ہے نہ تو ہمیں دال کو سوک کرنا ہے اور نہ ہی اس کو گھنٹوں تک سکھانا ہے پھر بھی بہت ہی ڈیلیشیس سا حلوہ بن کر تیار ہوگا تو چلیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پیلی مونگ دال لی ہے 250 گرام کی جتنی اب ہم دال کو واش کر لیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو بھی ڈسٹ یا پاوڈر لگا ہوتا ہے وہ ہمیں نکالنا ہے تو دو سے تین بار ہلکے ہاتھوں سے رب کرتے ہوئے دال کو دھو لیں گے اور اب دیکھئے دال کو میں نے اچھے سے واش کر کے ایک سٹرینر میں رکھ لیا ہے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے اور اب ایک کلین کپڑا لے کر دال کو اس پر پھیلا دینا ہے دال کو ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے فین کے نیچے سکا لینا ہے بس آدھا گھنٹہ ہی کافی ہے اس میں دال اچھے سے ڈرائے ہو جائے گی اور اب دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور دال اچھے سے ڈرائے بھی ہو گئی ہے تو اس کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اب ہمیں دال کو ڈرائے روست کر لینا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک پین رکھ لیا ہے گیس پر اور یہ دال اس میں ڈال دیں گے اور اب لو فلیم پر continue سٹر کرتے ہوئے دال کو روست کر لینا ہے اس طرح سے روست کرنے سے دال میں جو بھی ایکسٹر مویسچر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا continue سٹر کرتے ہوئے دال کو لو فلیم پر جب تک بھون لیں گے جب تک کہ دال کا کلر ہلکا گولڈن نہیں ہو جاتا اور یہ ایک رسپی نہیں ہو جاتی اور اب دیکھئے تقریباً 5 سے 7 منٹ تک میں نے دال کو continue سٹر کرتے ہوئے روست کر لیا ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا ہے اور اب گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہمیں اس کا پاودر بنا لینا ہے اور اب دیکھئے یہاں پر دال اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے تو اس کو مکسی کے ایک جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو پیس لیں گے بہت زیادہ فائن پاودر نہیں بنائیں گے اس کا دیکھئے اس طرح سے اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے بس ہلکا سا دانہ ہونا چاہیے اس میں دیکھئے اس طرح سے اور اب یہاں پہ میں نے کڑائی رکھ لی ہے گیس پر اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کی جتنا گھی اور گھی کو لو فلیم پر ملٹ ہونے دیں گے پھر اس میں ڈالیں گے دس سے بارہ کاجو اور دس سے بارہ بادام اور اب ان کو ایک سے دو منٹ کیلئے لو فلیم پر فرائے کر لینا ہے بس اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے اور اس میں سے تھوڑی سی خوشبو آنے لگے تو اس کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب کڑائی میں ایک سے دو ٹیبل سپون گھی اور ایٹ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بارک والی سوڈی اسی کے ساتھ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بیسن اور اب ان دونوں کو ایک سے دو منٹ کیلئے بھون لیں گے لو فلیم پر اس طرح سے مونگ دال ہلوے میں تھوڑی سی سوڈی اور بیسن ایٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ اور ٹیکچر اور بھی زبردست ہو جاتا ہے اور جب یہ تھوڑا سا بھون گیا ہے تو اس میں یہ مونگ دال کا پاوڈر جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اور اب دال کے پاوڈر کو بھی ہمیں کچھ دیر کے لیے لو فلم پر بھون لینا ہے اگر اس میں گھی کم لگ رہا ہو تو ایک سے دو ٹیبل سپون گھی اور ایٹ کر سکتے ہیں گھی کی کونٹیٹی ہلوے میں تھوڑی زیادہ ہی جاتی ہے جب ہم اس طرح سے اس میں چمت چلا رہے ہیں تو یہ آرام سے چلنا چاہیے اور یہ مکس بہت زیادہ ڈرائے نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے بھون لیں گے کیونکہ ہم نے دال کو پہلے سے ہی بھون لیا تھا اس لئے اس وقت اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اب اس اسٹیج پر اس میں آدھا کپ کی جتنا پانی ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ ہم نے دال کو پہلے سے بھی گویا نہیں تھا تو اس طرح پانی ایٹ کرنے سے وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی اور جبکہ پانی اس میں اچھے سے ایبزورپ ہو گیا ہے تو اب اس میں دالیں گے دودھ یہاں پر میں تین کپ کی جتنا دودھ ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہو تو دودھ کے بجائے اس میں پانی بھی ایٹ کیا جا سکتا ہے اور اب اس کو لو فلیم پر اچھے سے مکس کر لیں گے اس پیٹیلا کی مدد سے اس کو ہلکے سے میش کرتے ہوئے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی لمس ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور جبکہ یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو یہاں پر میں ایک پینچ کے جتنا یلو فوٹ کلر ایٹ کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ پر ایک چھٹکی کیسر کے دھاگے بھی یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ کو فوٹ کلر نہیں پسند تو اس کو اسکرپ کر دیجئے گا اب ان سب کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اور لو فلیم پر ہی کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے پکا لینا ہے اب یہاں پر شکر ایٹ کریں گے تقریباً 400 گرام کے جتنی لیکن ایک ساتھ پوری شکر اس میں نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑی تھوڑی سے ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتی رہیں گے اب اس سٹیج پر ہمیں ہلوے کا کلر بہت ہی لائٹ لگ رہا ہے لیکن جیسے جیسے شکر اس میں پکے گی تو اس کا کلر بھی ڈارک ہوتا جائے گا دیکھئے اب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگا ہے تو اسی طرح سے کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے لو فلیم پر پکا لیں گے اس کو جب تک پکا لیں گے جب تک کہ اس کا اچھا سا کلر نہیں آ جاتا جیسے کہ ہمیں چاہیے اور اس میں سے گھی بھی سپریٹ نہیں ہو جاتا اور اب یہاں پر دیکھئے لگاتا ہے چمچ کو جلاتے ہوئے میں نے اس کو بہت اچھے سے پکا لیا ہے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ڈرائی فروٹ ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ایک سے دو ٹیبل سپون کی جتنا گھی ہی ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اسی سٹیج پر اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کی جتنا الائچی پاوڈر اگر آپ کو نہیں پسند تو اسکپ کر دیجئے گا اچھے سے مکس کریں گے اور اب تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس سا مونگ ڈال کا حلوہ تو اس کو گرما گرم سرف کر لیتے ہیں بہت ہی رسیلہ ایک دم ٹیسٹی یہ مونگ ڈال کا حلوہ بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ